اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے آج ہم آپ کے لیے محبت کا پاورفل عمل محبت کا پاورفل وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں ایک ایسا پاورفل عمل ایک ایسا پاورفل وظیفہ کہ جسے لاکھوں روپیہ دے کے بھی ایسا تعویز آپ کو کوئی نہیں دے گا ایسا وظیفہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی آپ کو ایسا وظیفہ ملنا ناممکن ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیا ہے اور اس کو کس انداز سے کرنا ہے یہ محبوب کو خود رابطہ کرنے پر مجبور کر دینے والا وظیفہ ہے محبت کا پاورفل عمل محبوب آپ سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا لاکھوں روپیہ بھی دیں گے آپ تب بھی ایسا وظیفہ آپ کو کوئی نہیں بتانے والا اس وظیفے سے آپ کا محبوب خود ہی آپ سے رابطہ کرے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ادھر سے ہی اظہار محبت ہوگا تو آئیے جان لیتے ہیں اس کو کرنا کیسے ہے اس کو کرنے کے لیے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے اس وظیفے کو کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے اور کسی بھی کلر کے پنس آپ اسے بنا سکتے ہیں لیکن جس کاغذ پر آپ بنائیں گے وہ بالکل سادھا ہونا چاہیے اس میں کوئی لکیر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے بنانے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں طریقہ کچھ ہوں ہے کہ آپ کو اس طریقے سے ایک لکیر کھائچی نہیں ہے اس طریقے سے کر لینا ہے اس کے بعد بھی اس سے ایک لکیر کھائچی دینا ہے اس کے بعد اس کے بھی اس سے یہاں لکیر کھائچی نہیں ہے پھر یہاں لکیر کھائچی نہیں ہے پھر یہاں اس طریقے سے لکیر کھائچی نہیں ہے اس کے بعد میں کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ فے لکھنا ہے جو ایک فے لکھا ہوا ہے دو تین چار پانچ چھے کدر سے لکھتے ہوئے چلے آنا آپ کو اس کے بعد میں یہ اوپر والا خانہ پر کرنا ہے سب سے پہلے لکھنا ایک پھر ایک پھر تین پھر تین پھر پانچ اس کے بعد اس کے نیچے لکھنا ہے نو ایک تین دو پانچ پھر لکھنا ہے تین ایک دو دو نو ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کو اب یہ دیکھیں یہ بچا ہوئے یہ جو ہے آپ کو یہ یہ تعلیب لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ جو لکھا ہوئے یہ تعلیب ہے یہاں پہ جو طلب کرنا چاہ رہا ہے جو پانا چاہ رہا ہے جو حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنا نام لکھے گا مثلا کرنے والا اپنا نام لکھے گا جو کر رہا ہے وہ اپنا نام لکھے گا جس کے لئے کر رہا ہے اس کا نام نیچے لکھے گا یہاں پہ نیچے لکھے گا اور کرنے والا اپنا نام یہاں پہ لکھے گا کرنے والا ماں کی نام کے ساتھ میں بھی اپنا نام لکھ سکتا ہے اگر لڑکا ہے تو بھی لگائے لڑکی تو بنتے لگا گے اپنی ماں کا نام لکھ دے اور نیچے جس کے لئے کر رہا ہے اس کا نام لکھنا ہے اگر وہ لڑکا ہے تو بھی لڑکی تو بنتے لگا گے اس کی ماں کا نام لکھ دے نام ہندی ا described میں بھی لکھا جا سکتا ہے اب یہ لکھنے کے بعد میں تابیج کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کر کے آپ کو پتھر کے نیچے دبا دینا ہے دو وجنی پتھر لینے ایک کے اوپر ایک تعویز رکھنا ہے اور اس کے اوپر سے پتھر رکھ دینا ہے اور پتھر نہ ملے تو کوئی بھی وزنی چیز کے نیچے اسے دبا دیں انشاءاللہ تعالی آپ کا محبوب مجبور ہو جائے گا رابطہ کرنے کے لئے اور آپ سے رابطہ کرے گا یہ تھا مختصر سا عمل کوئی اور مسئلہ ہوا آپ ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک لئے اجازت دیں اسلام علیکم رحمت اللہ